نمسکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اسکار کا امبی سواغت ہے جس کارگم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو خس خس ہوتا ہے جہاں دوستوں خس خس ہوتا ہے اس کو اگر دودھ کے ساتھ لیں تو کون ہوت سے فائدے ہیں جہاں دوستوں اسی بارے میں آپ کو سمپون جان کا یہ دوں گا اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ جان رو دے کے آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو خس خس یا دوستو خس خس کو ڈائٹ میں شامل کریں ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ اسے دال کر اُبالیں اور صبح یا رات کو پیئیں کیا فائدہ بتا دیتا ہوں گرمی میں شریر کو تھنڈا اور تھنڈک دینے کے لیے خس خس کے بیج بڑھیا آپشن ہے یہ شریر کی ٹیمپریچر کو کم کرتے ہیں اور شریر کی گرمی کو جو ہے نینتری تکتے ہیں اور باہر پر جو گرمی بڑھ رہی ہے موسم میں جو گرمی ہے اس کو جو اس سے بچاتے ہیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے جب تاپمان جو ہے چالیس پہ تاریس ڈگری ہو جاتا ہے اس میں اب اس نسکے کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی لاپکاری ہوگا وزن گھٹانے کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے خس خس کے بیج بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں اومیگا تری پیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو ویٹ کم کرنے مدد کرتا ہے اس کے لیے روجانہ خوزدانی کھائیں اس سے جو ہوئے آپ کو وزن کم ہوگا اور پانی زیادہ زیادہ ماترہ بھی ہیں اور ایکسرسائز ضرور کریں ایکسرسائز نہیں کریں تو کھانا کھانے کے بعد کم سے کم ایک ہزار قدم چلیں خس خس میں پائے جانے والا اوپی ایم ایلکرائیڈ شریر کی صرف پرکار کے دردوں کو دور کرنے میں بہت لاپکاری ہوتا ہے اگر آپ کو شریر میں کوئی بھی درد ہے تو آپ جو ہے دودھ کے ساتھ ایک چمچ چیسے ڈال کے اوبال کے پیئیں دیکھئے آپ کو کتنی جلدی آپ کی جو ہے شریر کے اندر کے درد سمابت ہوگا اسے لمبے سمیں تک لینے سے سانس سے سمبندی سمسیاؤں سے چھٹکارہ ملتا ہے جیسے کہ استماع سردی جھکام ان سب سے آپ کو رات ملے گی اگر آپ ان سب پیڑی تھے تو اس کو لینے چالو کر دیں بس اس بات کا دھیان رکھیں کٹھنڈ کے موسم میں نہ لیں کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے رات کو سونے کے اس سے پہلے خسکس کو گرم دودھ میں ملا کر پینے سے جو ہے اندرہ کی سمسیہ سے رات ملتی ہے اگر آپ کو رات کو نین نہیں آتی ہے تو آپ ایک چمچ خسکس دودھ میں اچھی سے اوبال لے جیے پھر گنگنا ہو جائے تو اسے پی لیجئے سو جائیے جلدی نیند آ جائے گی آپ کو خسکس میں فائیور کافی ماترہ میں ہوتا ہے جو کپس کی سمسیہ نہیں ہون دیتا اگر کپس سمدھت سمسیہ ہے تو اس کو سیون کریں کپس ختم ہو جائے گا بلڈ پریسر کے مریض کے لیے خسکس کا سیون کافی فائدہ مند ہے اس میں موجود پورٹیشیم بیجوں کی کنٹرول کرنے مدد کرتا ہے بی پی کو جو ہے جو ہے کنٹرول کرتا ہی ہے اس کی سیون سے ڈپریشن سے رات ملتی ہے اگر آپ ڈپریشن میں مہار آ جائیں گے اسے دودھ کے ساتھ لینے سے شریر میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اور اینیوین سے بچا جا سکتا ہے خسکس میں موجود ایل کرائیڈ شریر میں موجود ایکسٹرا کریشن کو سوک کر کیٹنی میں سٹون بننے سے رکھتے ہیں تو دیکھا دوستو کتنا فائدہ مند ہے ضرور اس کے استعمال کریں جیسے کی میں نے آپ کو موسم کے بارے بتا چکا ہوں اسی موسم میں کریں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ دوستو کی تاثیر جو ہوتی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اگر ٹھنڈ کے موسم میں اگر آپ لیں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو گرمی کے لیے ایک بہت بڑی ہے جو ہے ڈرنک ہے اس کا استعمال کریں نیند آئے گی کھونگی کبھی بڑے گی بہت فائدہ ہے دودھ اپنے آپ میں فائدہ ہے اور خسکس وہ اور زیادہ ملا کے سے دونوں کو جب لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے تو بہت بڑی ہے وزن کم کرنے کی سوچتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی ہے وزن کم کرنے کے لیے میں نے جیسے کہ آپ کو بتائے کہ تھوڑا بہت exercise تو بہت ضروری ہے دوستو لوگ بولتے وزن ایسی کھانے چاہتا ہے جی نہیں دوستو اس کے لیے تھوڑا آپ کو محنت بھی کرنے پڑے گی آہار تو important ہے ہی لیکن اس کے ساتھ باقی سیجے بھی ضروری ہے جیسے کی شریر میں جتنے زیادہ ماترہ پانی ہوگا اتنے جلی جو ہے آپ کے جتنے بھی وشکت پدارت ہے اور توجہ آوازہ جو ہے وہ سب مطرمار سے باہر نکل جائے گے تو یہ کچھ ایسی ٹیکنک ہے کچھ چیزیں ہیں ان کو دھیانے رکھے تو وجہ نشید کم ہوگا امیت کرتا آپ کو جو میں نے جان کرے دیا وہ ضرور اچھے لگے گی اسی کے ساتھ اپنے دوست پر دیپمار بھاگڑے کو اسکائل کرنے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند